وہ جو غسل کا پانی تھا جو اللہ کے مقدس رسول کے جسم اطحر سے مس ہو کر کے نکلا وہ سارا کا سارا پانی گیا گیا حضور سیدنا غوث العظم دستگیر کے ولایت کے چرچے جب پورے عرب و عجب میں ہونے لگا سب لوگ غوث پاک کی غوثیت کے قصیدے پڑھنے لگے اور پوری دنیا میں غوث العظم دستگیر کے ولایت کے پرچم لہرانے لگے جب حرمین شریفین کے مفتیان عظام نے اس تمام مناظر کو دیکھا اور غوث پاک کے چرچے کو سنا تو ان تمام مفتیان کرام نے جو حرمین شریفین میں فتوہ نبیسی کے کام کو انجام دیتے تھے اور مستند باتیں پوری دنیا میں رائج کرتے تھے وہ تمام کے تمام علماء کرام وہ مفتیان عظام بغداد شریف کی سرزمین پر غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں پہنچے اور غوث پاک سے ملاقات کی ملاقات کرنے کے بعد سارے مفتیان کرام کی بڑی ہی دلجوئی کے ساتھ غوث العظم دستگیر نے استقبال فرمایا اور مفتیان کرام نے بہت سارے سوال غوث العظم دستگیر سے کیا جس کو غوث پاک نے مستند دلائل کے ساتھ میں جواب دیا ان تمام سوالوں کے جواب جب مفتیان کرام کو دیا جا چکا تو غوث العظم دستگیر نے مفتیان حرمائن شریفین سے پوچھا کہ میں بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کا جواب مجھے چاہیے تو مفتیان کرام نے فرمایا کہ آپ کہیں میں آپ کو مستند کے ساتھ جواب دینے کی کوشش کروں گا غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ تو پتا ہے کہ نبی کون و مکان احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال پاک کے بعد میں غوث جو دیا گیا نبی کون و مکان کو حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے دیا غوث دینے کے بعد میں وہ جو غوث کا پانی تھا جو اللہ کے مقدس رسول کے جسم اطہر سے مس ہو کر کے نکلا وہ سارا کا سارا پانی گیا کہا اتنا سوال کرنا تھا کہ مفتیان کرام جو حرمین شریفین میں فتوہ نبی سی کے کام کو انجام دیتے تھے وہ حیران و پریشان ہو گئے کہ آج تک میں نے ایسے سوالات نہ کبھی سنے ہیں نہ کسی کتاب میں پڑھا ہے اگر میں کہتا ہوں وہ سارا کا سارا پانی زمین پر چلا گیا تو یہ بھی عجیب بات ہوگی پھر وہ تلاش کرنے لگے بے شمار کتابوں میں دیکھا مگر ان تمام مفتیان کرام کو کہیں بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو غوث العظم دستگیر سے تین دین کی محلت چاہی کہ آپ ہمیں تین دین کا وقفہ دیں میں تلاش کروں گا سارے مفتیان کرام پوری مستند کتابوں کو دیکھ لیا مگر کہیں بھی سوال کا جواب نہیں ملا وہ بڑے حیران و پریشان ہو گئے سارے لوگ اللہ والے تھے وہ بھی ولی کامل تھے علماء اکرام حرمائن شریفین میں فتوہ نبیسی کے کام کو انجام دیتے تھے ان میں محدثین بھی تھے علماء اکرام بھی تھے مفتیان اعظام بھی تھے وہ سارے کے سارے لوگ جب پریشان ہو گئے اور تلاش کرنے کے باوجود بھی سوال کا جواب نہیں ملا تو رات میں استخارقینیت سے دو رکعت نماز ادا کی اور درود پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے سو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول دانہ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ان میں سے جو ایک سب سے بڑے مفتی تھے انہوں نے اللہ کے مقدس رسول کا جب دیدار کیا تو پریشانی کی عالم میں دیکھا تو اللہ کے مقدس رسول نے فرمایا کہ اے عالم دین پریشان کیوں ہے حیران کیوں ہے چہرے پہ شکن کیوں ہے غمزدہ اور رنجیدہ کیوں ہے تو مفتی صاحب نے کہا کہ حضور بالا اے اللہ کے مقدس رسول آپ کا بغداد شریف میں ایک شہزادہ رہتا ہے جسے غوث العظم دستگیر کے نام سے پوری دنیا جانتی ہے اور پہچانتی ہے انہوں نے ایک سوال کیا ہے جس کا جواب میں نے کتابوں میں تلاش کیا حدیث کی کتابوں میں تلاش کیا مگر کہیں بھی اس سوال کا جواب نہیں ملا تو آقا کریم نے فرمایا اس سوال کیا ہے پھر سے دہراؤ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال یہ ہے کہ جب آپ کو غسل دیا گیا انتقال کے بعد میں جب دار فانی سے دار بقا کی جانب آپ رخصت ہو رہے تھے اس دار فانی کو چھوڑ کر کے مالی کے حقیقی کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو غسل جو دیا گیا علیہ مرتضی نے آپ کو جو غسل دیا وہ غسل کا پانی گیا کہاں سے وہ غسل کا پانی گیا کہاں پہ تو اللہ کے مقدس رسول مسکرانے لگے اور کہا یہ سوال کا جواب یہ ہمارے شہزادے ہیں وہ دیں گے یہ ہمارے شہزادے ہیں وہ اس سوال کا جواب دیں گے تو جب کہا کہ حضور بالا آپ اس شہزادے کو کہیں کہ میرے سوال کا جواب دے تو وہ جو شہزادے تھے جس کے چہرے کو مفتی صاحب نے اچھی طریقے سے دیکھ نہیں پایا اللہ کے مقدس رسول کو تو دیکھا مگر شہزادے کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام پانی کو فرشتوں کو حکم دیا کہ آسمان پہ لے جاؤ اور پوری دنیا میں اس پانی کا چھڑکاؤ کر دو وہ علماء فرماتے ہیں اور اس شہزادے نے کہا کہ جب فرشتے آسمان پہ لے کر کے وہ پانی گئے اور پانی کے قطرے کو زمین کی طرح پچھالا ہے تو وہ زمین پر جہاں کہیں بھی ایک قطرہ بھی پانی کا گرا ہے اللہ تبارک و تعالی قیامت سے پہلے وہ زگا مسجد تعمیر فرمائے گا میرے ملت کے نوجوانوں اس سوال کا جواب سن کر کے مفتی صاحب جھومنے لگے اور خواب میں ہی عشق و مستی کے عالم میں محبو ہو کر کے محمد اور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے نظرانی پیش کرنے لگے صبح کی سفیدی جب نمودار ہوتی ہے مفتی صاحب بیدار ہوتے ہیں اور وضو کر کے تازہ قسل کر کے وضو کر کے نمازیں ادا کرتے ہیں اور پھر غوث العظم دستگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور کہا کہ حضور اے شہزادے آپ کو اس سوال کا جواب اب میں دے سکتا ہوں میں نے تلاش کر لیا ہے تو جب غوث پاک نے فرمایا اس سوال کا جواب کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے مقدس رسول کو وفات پاک کے بعد میں جس پانی سے غسل دیا گیا تھا وہ سارا کا سارا پانی فرشتوں نے آسمان کی طرف لے کر کے گیا اور پوری زمین پر اس کا چھڑکاؤ کر دیا اور جہاں کہیں بھی پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرا ہے قیامت سے پہلے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے گا کہ امت محمدیہ اس زگہ مسجد کی تعمیر فرمائے گا غوث آزم مسکرانے لگے اور کہا اے مفتی صاحب اس سوال کا جواب آپ کو ملا کہاں سے انہوں نے کہا کہ میں نے تلاش کیا اور مجھے مل گیا تو کہا آپ جھوڑ بولتے ہیں صحیح صحیح بتائیے آپ کو اس سوال کا جواب کہاں سے ملا وہ سمجھ گئے کہ غوث العظم دستگیر کو ہو سکتا ہے یہ ساری غیب کی باتیں معلوم ہو جو چھپی ہوئی ہے جو میں نے خواب میں دیکھا ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا مگر جب یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو بتایا کس نے تو کہا کہ نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تھے انہوں نے ہی آ کر کے مجھے بتایا تو بتایا پھر آپ چوک کر رہے ہیں کیا نبی کون و مکہ نے اس سوال کا جواب بتایا تو کہا ہاں ہاں نبی کون و مکہ نے بتایا تو کہا نہیں نہیں آپ غور کریں خواب کو اچھی طریقے سے یاد کریں کہ خواب میں اس سوال کا جواب بتایا کس نے مفتی صاحب نے کہا ہاں ہاں نبی کون و مکہ نے نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شہزادے تھے ان کی طرف اشارہ کیا اسی شہزادے نے اس سوال کا جواب بتایا ہے تو کہا آپ اس شہزادے کو پہچانتے ہیں وہ کون سا شہزادہ تھا تو بتایا ان کے چہرے کو تو میں نے نہیں دیکھا میں غور کر کے دیکھنے کی کوششیں کی مگر ان کا چہرہ سامنے نظر نہیں آیا تو کہا جاؤ جاؤ آج جا کر کے پھر سے تازہ وضو کرو نمازِ استخارہ پڑھو اور نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ان کی آل کی بارگاہ میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرتے ہوئے سو جاؤ اس شہزادے کی شکل نظر آ جائے گی خواب میں وہ مفتی صاحب گھر کو جاتے ہیں اور وہ نمازِ استخارہ آدھا کرتے ہیں اور درودِ پاک پڑھتے ہوئے سو جاتے ہیں خواب میں دیکھتے کیا ہیں کہ اللہ کے مقدس رسول ہیں دانائے غیوب ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شہزادے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اب جو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے دیکھتے کیا ہیں وہ شہزادہ کوئی اور نہیں بلکہ وقت کے غوثیت کے عالی مقام پر فائز غوث العظم دستگیر کی ذاتِ اقدس ہے غوثِ پاک کو دیکھ کر کے مفتی صاحب خواب کی آلت میں ہی ان کے قدموں پر جھوک جاتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ واقعی میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پر غامزن کیا ہے آپ کے قصید ایسے ہی پوری دنیا میں نہیں پڑھے جا رہے ہیں آپ کے کرامتوں کے ظہور ایسے ہی نہیں ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کی مقام پر فائز کیا ہے آپ سید الاولیاء ہیں سلطان الاولیاء ہیں میرے ملت کے نوجوان غوث العظم دستگیر کو جب خواب میں مفتیان حرمائن شریفہ ان نے دیکھا تو وہ مچل گئے اور بیدار ہو کر کے عقیدت و محبت کے ساتھ میں غوث العظم دستگیر کی خانکہ میں تشریف لے گئے اور جو دل میں وسوسے تھے جو دماغ میں باتیں تھی کہ میں انہیں زیر کروں گا سوال کر کے ان کو پریشان کروں گا تو مفتیان حرمائن شریفہ ان کے سارے سوالوں کے جواب بھی دے دئیے جب غوث پاک نے ایک سوال کیا تو وہ جواب نہ دے سکا اور اس سوال کا جواب بھی غوث پاک نے خود ہی دیا ہے یہ مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس ولی غوث العظم دستگیر کا جس کے چرچے کل بھی ہو رہے تھے آج بھی ہو رہے ہیں قیامت تک ہوتے رہیں گے غوث پاک کی شان اتنی بازمت ہے اتنی باکمال ہے اور اتنے عظیم وقت کے ولی ہیں کہ آج بھی اگر غوث العظم دستگیر کا کوئی نام لے کر کے ان کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں یا غوث المدد کے نعرے لگاتے ہیں یا غوث المدد کے نعرے لگا کر کے جب غوث پاک کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت سے کوئی دعائیں کرتے ہیں تو آج بھی ان کی دعائیں قبول ہو جاتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عقیدت اور محبت سے درود و سلام کے نظران آقا کریم پر پیش کرتے ہوئے کچھ التجا کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے ان کی التجائیں سنی جاتی ہے اور مانگنے والے کے دامن کو بھرا جاتا ہے اس لئے میرے ملت کے نوجوانوں آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے وابستہ ہو جاؤ ان کے دامن رحمت کو تھام لو تمہاری دنیا بھی سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی ہر جگہ کامیاب و کامران نظر آوگے جب تک دنیا میں رہوگے چمکتے رہوگے جب قبر میں جاؤگے نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور حشر کے میدان میں جب کوئی کسی کا حامی و مددگار نہیں ہوگا جب کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہوگا جب نفسی نفسی کے عالم میں سب لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہوں گے گری و زاری کر رہے ہوں گے آہو بکا کر رہے ہوں گے کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا اس وقت اگر کوئی کام آنے والی ذات ہے تو نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے نبی کون و مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حال کی محبت دل میں گامزن کرتے ہوئے جب آقا کریم کی بارگاہ میں شفاعت کے لئے پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس رسول شفاعت بھی فرمائیں گے اور شفاعتِ قبرہ سے سرفراز فرمائیں گے اور جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام ملے گا اس لئے تو عاشقِ رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے بروزِ حشر ہوتوں پر حسی معلوم ہوتی ہے بروزِ حشر ہوتوں پر حسی معلوم ہوتی ہے یہ امت تو رسولِ باگ کی معلوم ہوتی ہے اور جس نے دیکھا ہے مدینہ وہ جب جائے گا جنت میں کہے گا یہ جگہ دیکھی ہوئی معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نبی کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا مدینہ بنائے اور ہمارے قلوب و جگر کو محمد اور عالی محمد کی محبت سے سرفراز فرمائے